بدقسمتی سے کئیوں نے اس کو فلاؤٹ کیا ہے فیک نیوز جیسے میں نے آغاز میں کہا ایک بہت بڑی ٹرم ہو جائے گی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کچھ اداروں کے حکومتوں کے کسی کے بھی وہ بھی فیک نیوز کی زمرے میں آنی چاہیے اور کچھ ایسے ہیں جو بلکل فیک نیوز حکومتوں کے اداروں کے حوالے سے کرنا جسے کے سرے سے بجود ہی نہیں ہے تو سر یہ مشکل نہیں ہو جائے گا کہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کسی کو بھی کسی جگہ بھی اس کے خلاف مقدمہ ہو پکڑا جائے دیکھیں مدرسے سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں فیک نیوز پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے بدقسمتی سے کئیوں نے اس کو فلاؤٹ کیا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں ہا جی آرمی چیف آ رہا ہے آرمی چیف جا رہا ہے اس کی جگہ یہ آ گیا وہ آ گیا ہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی رومر فیکٹری ہم نے کریئٹ کر دی ہے جو کہ بہت ڈیمیجنگ ہے نیشنل انٹریسٹ کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ سابق صدر جتنے بھی ہمارے آئے ہیں ان کے جہازتیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جی چکلالہ پہ یہ کھڑا ہے یہ جو نیوز ہوتی ہے جو ان کی پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ان کو افک کر دی ان کا مرال ان کے سپورٹرز کا ڈاؤن کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک پوائنٹ او ڈیو سے یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ لاؤ آیا ہے لیکن آپ کے پاس تو لائبل لاؤز موجود ہیں پہلے وہ لائبل لاؤز آپ اسی کو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ٹھیک کر لو اس کو ایکسپیڈائٹ کرالو اس کی کیا ضرورت ہے چلو آپ آرڈنل سے لے کے آئیں لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں پارلمنٹ میں آپ لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کے لئے بینیفیشل ہے گورنمنٹ کے لئے بھی اور اپوزیشن اور میں کہتا ہوں جب میں گورنمنٹ کہتا ہوں گورنمنٹ آف دا وقت انکمبنٹ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ پرمننٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے بوت دا سائٹس دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہوگا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیٹرمنٹ کیسے کرنا ہے فیک نیوز کو ایک ہوتی ہے ملیشیس ایک ہوتی ہے ونڈیکٹیو آپ ان نیوز کو اب آپ نے سپریٹ کرنا ہے فر ایکزامپل انگلینڈ کے اندر آف کوم ہے اگر کوئی براڈکاسٹ ٹھیک نہیں جاتی ہے اس کی جو ریگلیٹری باڈی ہوتی ہے وہ اس کو چیک کرتی ہے اور وہاں آپ کو وہ اپنا وہیں ڈیسیجن دے دیتے ہیں ہمیں تو فائن ہوئے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار پاؤنڈ فائن ہو جاتا ہے وہاں اب دہ قویشن آرائزز یہاں کون ہے کیا آپ کے کورٹس اس کو ڈیل کریں گے یا پیمرہ ڈیل کرے گا سو میں سمجھتا ہوں اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ دبا کے کریں بٹ ڈیلویشن کے اوپر آپ کہلو کہ ہم بڑی بے حرمتی سے ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہیں اور ہر قسم کی رومر فیکٹری کو ایک جنریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے بٹ ڈیینڈ ڈی 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 ڈے ڈی ای تینک اگر یہ مشاورت اس پہ ہو جائے اور جو کئیوں کا کہنا ہے کہ ڈریکونین یہ ڈریکونین اس میں سے نکال دو اور اس کو آپ ایک سینٹی اور ای تینک ویڈ میوچل کنسنٹ لے کے آؤ یہ سب کے لیے بہتر ہے بلیو میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے